اسٹیج پر موجود سندھ تنظیمی کمیٹی کے ذمہ داران سکھر ڈسٹرک کے ذمہ داران اور خاص طور سے ہمارے دوست مہمار میر مہر صاحب اور مبین جتوئی صاحب السلام علیکم کل نواب شاہ میں ایک کورنر میٹنگ کا انقاد کیا گیا تھا اور ایک کورنر میٹنگ ایک بڑے جلسے کی شکل اختیار کر گیا اور اس جلسے کو دیکھ کے وہاں کے مخالفین کی دو نیدیں حرام ہو گئے آج سکھر آیا میں تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ مخالفین یہ سمجھ رہے ہیں کہ سکھر کے لوگ تقسیم ہو گئے ہیں انتشار کا شکار ہو گئے ہیں تو نہ جانے یہاں پر کیسی میٹنگ ہو گی کتنے لوگ ہوں گے میں یہ سوچ رہا تھا لیکن آج جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یہ یقین ہو گیا کہ سکھر کے لوگ کل بھی متحدہ کے تھے اور آج بھی متحدہ کے ہیں سکھر کے لوگوں کو نہ کل کوئی تقسیم کر پایا تھا اور نہ آج کوئی تقسیم کر پایا ہے اور نہ کل آنے والے کل میں بھی کوئی ان کو تقسیم نہیں کر پائے گا وہ کے یہ چور پارٹی یہ چوروں کا جو ایک گنما ہے جنہوں نے پورے صوبہ سندھ کو لوٹ کے کھالی آئے ان چوروں نے ہلکہ بندی کے ذریعے یہ کوشش کی کہ سکھر کی یہ سیٹ کمزور ہو جائے اور یہاں کے ووٹرز کو روڑی کے ساتھ ملا کر کم کر دیا جائے تاکہ یہ سیٹ ایم کی ایم نہ نکال سکے بہت ہوشیاری دکھا رہے تھے بہت ہوشیاری دکھا رہے تھے کہیں ہم نے کہا اچھا تم بہت زیادہ چالاک بن رہے ہو تو پھر ہم بھی تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے باپ ہیں باپ تم نے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی ایک ہلکے میں ہم نے تین ہلکے ملا کر تمہارے سامنے کھڑے ہو گئے اور یہ دوست ہمارے مبین بھائی اور میر مہر بھائی آج کروں گا یہاں آئے اور دکھا دے کہ ہمیں ایک دے اور اگر تم میٹھ پاہ رہے ہیں پہنے ہڑا کے دکھا دو یہ ہے اتحاد ان چوروں کے خلاف ان منافقوں کے خلاف اور ان چوروں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ ہم سب مل کر ان کو ان کی اوقات یاد کلا دیں اب تھوڑی سی بات میں ایم کی ایم کے حوالے سے کرتا چل جائے ایم کی ایم کو لوڈ کا مال سمجھ لیا تھا مخالفین نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ایم کی ایم تقسیم ہو گئی ہے منتشر ہو گئی ہے ڈر گئی ہے خوط سنا ہو گئی ہے اور اندرون سندھ کے ہمارے قردو بولنے والے بھائی اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگے تھے مشکلات تھی پریشانیاں تھی زیادتیاں نائنصافیاں تھی ہم سب پریشان تھے لیکن اس دیئے کو جلا کر بیٹھے تھے اور یہ دیا کوئی عام دیا نہیں ہے یہ دیا پیل سے نہیں جلایا اس دیئے میں شہیدوں کا لہو جلتا ہے اس دیئے کو کوئی نہیں دیا سکتا یہ چور پارٹی دس سال سے اس طوبے پر قابض ہے یہ کہتے ہیں کہ شہری علاقوں میں خاص طور سے کراچی اور ہیدر آباد میں میئر ایمکی ایمکی ہیں انہوں نے کیا خدمت کی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شہر میں کیا کام کیا اور اس پروپیگنٹے کو آپ روپ بھی سنتے ہیں اور آپ کے پاس بھی جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم جواب کیا دیں میں ان کے چیئرمنوں اور میئروں سے پوچھتا ہوں انہوں نے سندھ کے دہاتوں میں کیا خدمت کی ہے انہوں نے کون سے کارنامے انجام دیئے کراچی کے لوگوں نے اپنے میئر کو منتخب کیا سندھ کی حکومت آپ کے پاس اور آپ ایک پیسہ دینے کو تیار نہیں ہوئے اور سمجھتے ہو کہ کراچی اور ہیدر آباد سکر نواب شاہ کی تقدیر بدل جائے نہیں بدل سکتی نہیں بدل سکتی جب تک آپ اختیارات بلدیاتی اداروں کو نہیں دوگے مسائل حل نہیں ہوگے یہ کچھرا یہ پانی یہ گٹر یہ ہیلتی ایڈکیشن کچھ حل نہیں ہوگا اس لیے کہ جب تک استیار تم وہاں کے مقامی لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دوگے اس کی مثال میں بہت سارے پروگرامز پر دے چکا ہوں کہ اگر آپ کو ایک عدد گاڑی دے دی جائے اور چاہ بھی میں اپنے پاس رکھ لوں گا آپ سے کہوں کہ اس گاڑی کو چلاو چلا لوگے آپ کے چلا سکتے ہو آپ یا میں گاڑی دے دوں اور آپ کو ڈیزل نہ دوں تو گاڑی چلے گی کراچی کے میئر کے پاس وارٹر اینڈ سیوریج پورٹ کا محکمہ نہیں ہے انہوں نے سن گورمنٹ نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے انہوں نے ماسٹر پران اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے کے ڈی اے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے بلڈنگ کنٹرول اٹھارٹی اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو کچھرا اٹھانے کا ادارہ ہے وہ بھی اسے نکومتیں اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے جب میئر کے پاس کچھرا اٹھانے کا اختیار نہ ہو پانی اور گڑھر کے سبائی اور وہاں کی لائنوں کا اختیار میئر کے پاس نہ ہو جب اس کے پاس بلڈنگ کنٹرول کا ادارہ نہ ہو جب اس کے پاس ماسٹر پران نہ ہو تو وہ کیسے خدمت کرے گا نہیں ہو سکتی اور یہ اختیار یہ کبھی دیں گے بھی نہیں اس لیے کہ ان کی جو وڈیرہ شاہی ہے وہ کیسے چلے گی جو یہ وڈیرہ شاہی نظام اس کے دہت پوری بیوروکریسی کو پولیس کو کمیشنر کو ڈپنی کمیشنر کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں یہ کیسے چلے گا اور پیسہ جو لڑتے ہیں یہ کیسے ہم دیں گے یہ نہیں لڑے گے نہیں دیں گے یہ اختیار میئر کراچی نے میئر کی سیٹ پر بیٹھتے ہیں سپریم کورڈ آف پاکستان کے اندر پیٹیشن لگائی کہ آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت میئر کے اختیارات دیے جائیں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ سپریم کورڈ کے چیف جسٹس صاحب پیٹرول پیاز کی قیمت بڑھنے پہ تو سو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں لیکن میئر ان کی عدالت میں کھڑا ہوا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ کچھ نہ کیجئے صرف آرٹیکل ون فورٹی اے بی تشریح کر دیجئے بتا دیجئے کہ یہ اختیار کس کا ہے لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں شہر ترقی کیسے کر دیں جب تک ان کو فنس جاری نہ کیے جائیں جب تک ان کو اختیارات نہ دیے جائیں یہ صوبہ سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے نا کراچی اس کراچی کے بہت سارے نوجوار انٹرنیٹ کو بھی جانتے ہیں کوگل اپنے ٹیلی فون پہ کوگل کو کھولیے اور اس میں ڈالیے کہ کراچی کا سالانہ بجٹ سندھ گورنمنٹ کتنا دیتی ہے اپنے اپنے ٹیلی فون پر گھر جا کر دیکھ لیجئے گا میری بات پر یہ کم نہ کریں گوگل کھولیے اور اس پر دیکھئے کہ کراچی کو سالانہ بجٹ تیس ارب روپے دیے جاتے ہیں اور یہ تیس ارب روپے تین کروڑ کی آبادی والے شہر کو دیے جاتے ہیں اور اس تیس ارب سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہر کے مسائل حل ہو جائیں اب میں آپ کو دوسری مثال دیتا یہ پڑوس کے ملک میں بومبے شہر ہے بومبے کراچی سے آبادی کے لحاظ سے چھوٹا ہے گوگل پہ جا کر بومبے کے بجٹ کو دے گئے کہ شہر ترقی کیسے کرتا ہے بومبے کا بجٹ پاکستانی روپیز میں اگر کنور کرے تو کراچی کا بجٹ تیس ارب روپے اور بومبے کا بجٹ چھے سو پچپن ارب روپے ہے اور یہ ڈاپو ڈیرھ ہزار ارب روپے اس سوپے سے لوٹ کر کھا گئے ہیں اور کچھ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے تو شہر کیسے ترقی کریں گے یہ نعرہ لگاتے ہیں روٹی کپڑا مکان ان کا مقصد ہی نہیں ہے کہ روٹی دینا نہیں ہے مکان دینا نہیں ہے کپڑے دینے نہیں ہے غریب کو غریب تر کرنا ہے بھاری کو خلاں بنانا ہے ان کو حاکم بنانا ہے یہ کبھی اس تمہارے لیے کام نہیں کریں گے سندھ کی حکومت ان کے ہاتھ میں تھی ان کے ہاتھ میں تھی کراچی میں تو امکیم بیٹھی تھی ہیدر آباز میں بھی امکیم بیٹھی تھی آپ کو لڑکانا میں سکھر میں کس نے روکا تھا کام کرنے سے چیف جسٹس سندھ ہائی کو ان کے لیے کہتے ہیں کہ ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر کھاتی ہے ارے یہ کیسے ڈرائکولا ہے کہ انہوں نے لڑکانا کو گھوٹکی کو دادو کو سکھر کو شکارکور کو کھنڈر ہی نہیں مہنجوں دادوں سے بھی بتر کر دیا ہے یہ روٹی کپڑا اور مکان دیں گے نہیں دیں گے ان کا منشور ان کا منشور ہے کرپشن لوٹ مار چور بازاری ڈراؤ دباؤ غلام بناو ان کا منشور ہے اور ان سے چھوڑکارہ حاصل کرنے کا اب وقت آ گیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ان سے چھوڑکارہ حاصل کرا جائے اور اس کے لیے اہلیان سکھر اور اطراف روڑی سب جگہ سے گاؤں کے ہاں تمام سندھی بھائی پنجابی بھائی بلوچی بھائی مکتون بھائی سب مل کر ان بے غیرتوں سے چھوڑکارہ حاصل کریں گے انہوں نے خرم و روپے کما کر ملک سے باہر بھیج دیا اب ان سے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے اور ان سے حساب لینے کا طریقہ یہ ہے کہ پنچیس داری کو اپنے گھر سے صبح نکلنا ہے کوئی کاہلی نہیں کرنی ہے سستی نہیں کرنی ہے ہر ساتھی کو ہر شہری کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا اپنا حق ادا کرنا ہوگا نکلنا ہوگا اور نکل کر پتن پر محرم لگانی ہوگی نیشنل اسمبلی میں پلے پر محرم لگانی ہوگی اور پی ایس پچیس پر پتن پر محرم لگانی ہوگی تو ہی اجھے شکارہ ملے گا اور ایک بات آپ کو بتاؤں کراچی کی آبادی کو آدھا دکھایا گیا ہے تین کروڑ کی آبادی کے شہر کو دیڑھ کروڑ دکھایا گیا ہے کیوں یہ بات کبھی سمجھ میں آئی یہ بات کبھی سمجھ میں آئی کسی کے بھٹو صاحب یہ دور میں بھی آبادی کم کر کے دکھائی گئی یہ نہیں سمجھنے آئی کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کراچی کی آبادی کو آدھا کر کے دکھایا گیا الیکشن سے پہلے پری پول رگنگ کری گئی تھاند لیتی گئی سارے ادارے نادرہ ورلڈ بینگ سب کہتے ہیں کہ کراچی میں تین کروڑ لوگ آباد ہیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ صرف مہاجر ہیں وہاں پر پنجابی بھی ہیں سندھی بھی ہیں پلوچی بھی ہیں پٹان بھی ہیں سرائی کی بھی ہیں گلگتی بھی ہیں سب مل کر رہتے ہیں ان سب کی آبادی کو کم کر کے دکھایا گیا اس کے بعد خلقہ بندیوں کے اندر دھاندلی کی گئی کہ کسی طرح سے بھی ایک کئیم کسی طرح سے بھی ایک کئیم سیٹیں نہ نکال سکے مزاق ہوا ہے مزاق ہوا ہے کراچی میں ایک سیٹ کا آپ کو اسے واقعہ خصہ بتاتا ہوں کراچی کی ایک صوبائی اسمبلی کی نشست ہے پی ایس نائنٹی نائن آپ حضرین سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کون سا قانون ہے کون سا اصول ہے کہ پی ایس نائنٹی نائن پر جو یوسی ہے جو بلویار کی یوسی ہے یونین کمیٹی اس میں چار وارڈ ہیں اور جو پی ایس ہے اس میں تین وارڈ ہیں یہ تماشا ہوگا ہے یعنی یوسی بڑی اور پی ایس چھوٹا ترے پن ہزار گوٹوں کے اوپر ترے پن ہزار گوٹوں کے اوپر اس حلقے کو بنایا گیا ہے تین سے ساڑھے تین لاکی آبادی اور اس میں صرف ترے پن ہزار گوٹوں اس کا مطلب ہے کہ اس حلقے میں اٹھارہ سال کی عمر کے صرف ترے پن ہزار لوگ ہیں باقی سب اٹھارہ سال سے کم ہیں یعنی تین لاکھ لوگ اٹھارہ سال کے کم ہیں صرف ترے پن ہزار لوگ اٹھارہ سال کے اس طرح کی دھانی کی یہ یہ کیوں کرتے ہیں اگر کراچی کی آبادی کو صحیح گل لیا جائے اگر کراچی کی آبادی کو صحیح گل لیا جائے تو پھر صوبائی اسمبلی کی جو کراچی کی چوالیس سیتے ہیں وہ بڑھ کر اٹھاسی ہو جائیں گی اور نیشنل اسمبلی کی جو اکیس سیتے ہیں وہ بہتر وہ بہتر بہتر بیالیس ہو جائیں گی اور جب اٹھاسی سیتے ہوگی تو پھر سن کے شہری ادھاسے وزیر آلہ آئے گا اس حصص سے کراچی کی آبادی کو کم کر کے دکھایا جاتا ہے یہ ظلم کرتے رہے نائم صافیات کرتے رہے جبر کرتے رہے ظلم صاف نہ کرے گی تمہارے ظلم کے آگے نہ کل چھکی تھی نہ آگ آئی ہے اب سے کچھ دن پہلے ایک نیشنل کاؤنٹر ٹیروریزم ڈپارٹمنٹ کاؤنٹر ٹیروریزم ڈپارٹمنٹ نے ایک لسٹ شائع کی جس میں ایم گیو ایم کے بھی چند نام تھے جن کو ٹارگٹ کرنے کا خدشہ ہے جن کو ٹارگٹ کر کے قتل کر دیا جائے گا یہ لسٹ جاری ہوئی اس میں ایم کے ایک خواجہ اسحار بھائی کا نام تھا اور ایک مجھ نا چیز کا نام تھا میں نے وہ خط پڑھا میں ایک لگے کو سوچا کہ یہ مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے تو پھر اپنی جان حدیلی پر لے کر گھومتا ہے اس کو نہ در لگتا ہے نہ خوف آتا ہے تو پھر خجہ اس خوف سے نہیں ہم ہڑے ہیں ہمیں نہ کوئی درا سکتا ہے تم جان لینا چاہتے ہو لیے رو تم جان لیکن اس جان کے جانے سے این کیم کا قافلہ رکے گا نہیں این کیم کا قافلہ آگے بڑھتا رہے گا صرف ایک خواہی ضرور دل میں پیدا ہوئی کہ اگر میں مر جاؤ تو مجھے اسی جھنڈے میں لبیت کر قبر میں اتار رہے نہ لیکن اس جھنڈے کو سکت نگو نہ ہونے دے اب ایک پارٹی اور آپ نے سنی ہو دی اس کو پارٹی کہنا بھی پارٹی ہو گی توہین ہے کون سی پیرشو پارٹی سنائے نا اب ایک نانہ لگ ایک نانہ لگ جانا چاہیے میں لگ لگ پیچھے تک جواب آنا چاہیے رگڑ پہ رگڑ پی پی کو رگڑ زنطاری کو رگڑ اب کس کو کمالو کو رگڑ رگڑ یہ انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ کسی کی بیساکیوں پر چڑھ کر آئیں گے اور قوم کو فتح کر لیں گے مخبریاں کر کر کے ساتھیوں کو گرفتار کروایا طاقت اور جبد سے ان کی وفداریوں کو تبدیل کروایا گھروں پہ چھاپے پڑھوائے وقتی طور پہ ضرور کارکران پریشان ہوئے اور ہم ان سے کہتے دے کہ تمہاری ان سادشوں سے کچھ نہیں ہونے والا جب وقت آئے گا تو یہ سارے کارکران جو جبر اور دباؤ کے تہہم تمہاری طرف چلے گئے ہیں یہ سب واپس اپنے گھر آئیں کے اور اپنوں میں آ جائیں گئے اور وہی ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے پچھلے ایک مہینے سے کہ کراچی اور ہیدر آباد میں بہت مسائل تھے کہ کراچی اور ہیدر آباد میں سیکڑوں کی تعداد میں جو ساتھی گرفتاریوں کے خوف سے جبر اور دباؤ کے ذریعے وفادانیاں تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے تھے وہ اب سب سیکڑوں کی تعداد میں واپس اپنے گھر اپنی متحدہ میں واپس آ رہے ہیں اور ان کے ہوش ٹھکانے نہیں ہیں پریشان ہو گئے ہیں بوکھ لا گئے ہیں گھبرات کا شکار ہو گئے ہیں اور یاد ہے نا پریس کانفرنس کر کے کیا کہا تھا یاد ہے نا آپ لوگ کو کمال کیا کہا تھا کہ ایم ایم کو دفن کر دیں گے یہی کہا تھا نا مر گئے ایم ایم کو دفن کرنے والے جس جس نے تاریخ ایم ایم کے خیال پوچھا ہے ایم ایم کو دفن کرنے کی بات کی ہے تاریخ رفن ہو گیا ہے اور کوئی اس کا نام مینے والا بھی نہیں ہے اور یہی حشر ہونے والا ہے ان کا پچیس تاریخ کو کراچی ہیدر آباد میر پرخاص نواقیات سکر سے ان کا صفایہ ہو جائے گا اور چھپیس تاریخ تیم کو فرائیڈ بھی نہیں ملے گی یہاں سے بھاگ یہاں مجھے ساتھی نے بچی دی ہے کہ سکھر کے مختلف ڈپارٹمنٹ کو گورنمنٹ کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ان کو پریشر ڈال کر ان سے کہا جا رہا ہے کہ پی پی کے لیے کام کرو ورنہ پھر تمہاری خیر نہیں ہے میں میں ان سے کہتا ہوں جو لوگ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں وہ یہ دھمکیاں دینا بند کر دے پچیس کے بعد تم ان کو بول رہے ہو کہ تمہاری خیر نہیں پچیس کے بعد تمہاری خیر نہیں تمہیں جائے بنانے ہی ملے گی اب اب اپنی بات کو استطام کی طرف لے جاتے ہوئے میں ایک بات کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ ایم ایم مظلوم قومیتوں کی نمائندہ جماعت ہے اور ہم سب مل کر اس صوبے کو ایک طرقی یافتہ صوبہ بڑائی گئے ہمارے دل میں کوئی نفرت تاثب نہیں ہے ہم جتنا حق مہاجر کا سمجھتے ہیں اتنا ہی حق سندھی بلوچی پتھان سرائی کی سب کا سمجھتے ہم سب کو مل کر کام کر نہ ہوگا اور اور جو لوگ اینڈ ایم کے خلاف سادشیں کرتے رہے ہیں جن لوگوں نے اینڈ ایم بننے کے بعد سے سادشیں شروع کی تھی وہ سادشیں آج تک ختم نہیں ہوئی اور ہم اس الیکشن میں اس نارے کے ساتھ اتنے ہیں کہ پتنگ ہمارا نشان اینڈ ایم ہماری پہچان دیا جلائے رکھنا ہے کون سا دیا جس کے اندر ہمارے شہیدوں کا لگوش شام ہے تم نے اینڈ ایم بننے کے پاس سے ہی تمام تر حکنڈے استعمال کر لی طاقت گولی گرفتاری چھاپے در بدر سب کچھ کر پر یہ دیا بجھا نہیں اس لیے کہ یہ تحریک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ تحریک نہ میری ہے نہ کسی اور ذمہ دار کی ہے یہ تحریک کار قرآن کی ہے یہ تحریک ماں کی ہے یہ تحریک بزرگوں کی ہے نوجوان وں کی ہے شہیدوں کی ہے اس تحریک کے دیے کو کوئی طلیہ کی اطابق بجھان نہیں پائے کی تم نے ستاسی میں کراچی میں سانہ علی کر کر کے دیکھ لیا پین سو سے زیادہ لوگوں کو تم نے گولیوں سے چلی کر دیا بچوں کو زندہ آج میں ڈال دیا تم نے قتل غارت تھی لیکن اپنی جہاں کھڑی رہی تم نے سانہ پکا قلا کیا اور جو عورتیں جو مائے پہنے سروں پر قرآن لے کر بہار آئی تھی تم نے انہا بھی لحاظ نہیں کیا یہی بھی بزبارٹی کی حکومت تھی تم نے ماں کے سینے پر بھی گولیاں چلائی تھی ہم نے یہ ظلم میں برداشت کیا اور اس دیئے کو جلا کر رکھا تم نے تم نے بانگے کے آپریشن میں چھاپے گرفتاریات کی اٹھائیس سے ظاہر ساتھیوں کو لا بتا کر دیا ہزاروں نوجوانوں کو قتل کیا ماورہ عطا قتل کیا لیکن یہ ایم ایم کے کار گنا ہندرد اور عبام تھی جو ایم ایم کے ساتھ جڑ کر کھڑی رہی تمہارے ظلم کم ہوئے بڑھتے گئے ایم اپنی جنہ پر گڑی رہی تم جھکا نہیں سکے اس کے بعد ہزاروں لوگوں کو قتل کیا سکھر میں ساتھیوں کو شہید کیا بھولے نہیں ہم حساب لیں گے تم سے حساب اس کے بعد ایک ایسا وقت بھی آیا یاد ہوگا ساتھیوں کہ جب نوجوان ساتھی بزرد چھاپو اور گرکاریوں کے وجہ سے اپنے گھروں پر نہیں رہ رہے تھے اور نوجوانوں کو شہید کر کے سڑکوں پر پھٹا جا رہا تھا اس وقت یہ مائیں دی جنہوں نے ان جنازوں کو قاندہ دیا تھا ان کی نوار آئی دی اور قبر میں اتارا تھا تم ان کے حسنوں کو کم نہیں کر سکوگے یہ ہے بارے دو ہلار تیرہ سے تم نے ایک اور آپریشن مسلط دیا ہوا ہے اور اس آپریشن کے قپتان وزیر علی سندھ دے تم نے بہتر ساتھیوں کو یہ دو ہزار تیرہ کے بعد سے آپریشن چل رہا ہے بہتر ساتھیوں کو ماں برائے عدالت سرکاری ٹورچر سیلوں میں تشک کر کر مار دیا تم نے دیل سو سے زائد سے ساتھی ہیں جو تین تین چار چار سال سے لا پتا ہیں ان کی مائیں تڑپنی ہیں اپنے بچوں کے انتظار میں تم کو اس کا بھی لحاظ نہیں تھا تم سے حساب لیں گے درو اس وقت جب ان بوڑھی ماں کی آہ اور فریاد اگر فلک پر جا کر ٹکرا گئی تو پھر تمہارا نابون نشان بھی نہیں ہوگا تمہیں کوئی ٹھیکنے والا بھی نہیں ہوگا تمہارے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا بھی نہیں ہوگا اور یہ سارے ظلم زیادیوں کے پاوجود دیکھ لو سکھر کو سکھر کے لوگوں کو کہیں ان کے ساتھ ہرے ہیں انہوں نے دیئے کو چلتا رکھتا ہے اور یہ دیئے چلتا رہے گا اس کو تمہاری پجھا نہیں سکے گا اور مبین بھائی امیر مہر بھائی ہم سب مل کر ان ظالم ان جابر ان منافقوں سے شٹکا را حاصل کریں گے بچیس طالب کو اور ایک نئی صبح دلو ہوگی جب جبر ختم ہوگا انصاف قبول پالا ہوگا مسائل حل ہوں گے غریب کو اشت ملے گی اور تو وہ اس رد ملے گی اسپتال بنیں گے تعلیم ادارے بنیں گے سڑک بنیں گی یہ سب کچھ ہوگا جو جبی ہوگا جب ان چوروں سے شکارہ حاصل کروگے اس کے لیے ایک ہو جاؤ متحد ہو جاؤ اور مل کر مقابلہ کرو ان کافر ظالم سے بد کے داروں شکارہ حاصل کرو آخر میں اس نارے کے ساتھ اجازت چاہوں گا پیشے پر سے آواز آنا چاہیے تاکہ دشمن کی نیند حرام ہو نارے متحدہ نارے متحدہ نارے محال اللہ حافظ آمد سان داری جنہوں نے آپ کے سامنے وہ پھوری ساری حقیقت بتائی میں ان کمپیر پہ زون کمیٹی کو پیش کروگا وہ اسٹیٹ پہ آجائے زون کمیٹی دسٹرک زون کمیٹی اسٹیٹ پہ آجائے جو ہمارے کمپیر کرنے والے جو ایک بھدرت اور نوچوان اس کے لئے بھی ایک تالیہ بڑھائی جائے لوگ نے اچھا ساتھ دیا اور لوگ نے اچھی کمپیرنگ کی انہوں کو بھی بلکل یاد رکھائے جائے جن جن لوگ نے اسٹیٹ کمیٹی کے ساتھ کام کیا ہے وہ چلو سرو کرنے اسٹیٹ کھانائیں اور ہم آمیر خانجے آکے ہاتھ ملائیں جب بنایا ہے اس کو بچائیں گے ہم اس کی ملتی تو گندن گ